جب بھی جو ہے وہ انویسمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں کہیں پر بھی اگر آپ کا انویسمنٹ کا پروگرام بنتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو وہاں کے انفرسٹرکچر سے ریلیٹڈ انفرمیشن وہاں کی جو میگا پروجیکٹس ہیں جو اپ کمنگ میگا پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے آیا کہ اس ایریے میں یا اس شہر میں آنے والے پانچ سے دس سالوں میں کون سے میگا پروجیکٹس ہو رہے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے کن ایریاز میں جو ہے وہ بجٹ رکھے گئے ہیں اگلے پانچ سالوں کے لیے دس سالوں کے لیے آپ کو میں مثال دینا چاہوں گا کہ اسلامباد راولپنڈی کے اندر جب ائرپورٹ کا کام شروع ہوا حالانکہ ائرپورٹ جو تھا وہ تقریباً پچیس سے تیس سال پرانا منصوبہ تھا آیا کہ وہ دوہزار چار میں پانچ میں اس کے جو ہے وہ ڈیولپنٹ کا کام شروع ہوا اس کے باوجود لوگوں کا رجحان اس طرف اس ایریے کی طرف نہیں گیا حالانکہ وہاں پہ ممتاز سیٹی ٹاپ سیٹی اور اس طرح کے کافی سارے پروجیکٹس کام کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے وہاں پہ انویسمنٹ کا کام شروع نہیں کیا لیکن جب وہاں پہ ائرپورٹ بن گیا شفٹ ہو گیا اس کے بعد وہاں کے ریٹس اتنے بڑھ چکے تھے کہ لوگوں کی اپروچ سے باہر ہو گئے ایسے ہی اب آج میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں تو اس کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ زیرو پوائنٹ سہرواد کی طرف ہے جب سگنل فری کوریڈور کا کام شروع ہوا تو سوہان کے مقام پر جو ہے وہ بریج بنایا گیا جس کو سگنل فری کیا گیا پھر اس کے بعد خنہ پل کو جو ہے وہ سگنل فری کیا گیا پھر اس کے بعد گلبرک اور کرال کا جو ایور ہیڈ بریج تھا انٹرچینج وہ بنایا گیا اور اب اس وقت جو ہے وہ کام کرتی اور جناہ گارڈن کا جو ہے وہ ایور ہیڈ بریج بنایا جا رہا ہے اور اسی طرح یہ رواد تک سگنل فری ہو جائے گی تو اس کے بعد جو اس سراؤننگ کے جو ایریاز تھے مطلب جناہ گارڈن اور نیول انکریج اور باقی کی جو سائیٹیز تھی ان کے ریٹس میں کافی نمائیہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے پچھلے چار سے چھے مہینوں میں تو یہ ناظرین ایک اچھا ٹائم وہی ہوتا ہے کہ جب اس پروجیکٹ کی ابھی ڈسکشن چل رہی ہو ابھی اس انیوگریشن نہ ہوئی ہو ابھی وہ پری لانچنگ فیز پہ ہو تو آپ اس ایریے میں انویسمنٹ کریں تو آپ اس سے اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں باقی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ پروجیکٹ بنے گا تو دیکھا جائے گا جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی اپروچ میں نہیں رہتا تو آج کا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا رنگ روڈ رنگ روڈ راولپنڈی اسلامباد کے اندر ایک گیم چینجر منصوبہ ہے جو کہ آیا دسکشن میں تو کافی عرصے سے تھا لیکن اب وہ تقریباً جو ہے وہ اپنی فائنل سٹیج پہ پہنچ چکا ہے اور اس کی تقریباً جو لینڈ وغیرہ وکوائر ہونے کا پروسیجر تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ اب کمنگ دسمبر میں جو ہے وہ وزیرعالہ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ اس کا افتتاح کریں گے پچھلے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب رنگ روڈ کے اوپر سکینڈلز اوپن ہوئے تو کافی سارا جو ہے وہ ڈسٹوربس پیدا ہوئی کافی سارے سوسائیٹیز کے ریٹس جو ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو گئے لیکن اس کے باوجود میرا یہ کہنا تھا کہ آپ کو رنگ روڈ کے اوپر ایک دم سے جو ہے وہ اپنا بیک پوٹ نہیں ہونا چاہیے رنگ روڈ بننی ہے آج نہیں تو وہ کل اس پر کام شروع ہوگا اوورال رنگ روڈ کو جو ہے وہ تقریباً دو فیزز میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا پہلا فیز جو تھا وہ جی ٹی روڈ سے موٹر وے تک کا تھا دوسرا فیز جو ہے وہ موٹر وے سے ائرپورٹ تک کہتا ہے یہ سنگ جانی ٹول پلازے تک کا فیز ہے تو پہلا فیز جو ہے اس فیز کے اندر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مطلب اس کی الائنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ وہ کلیر ہے پروجیکٹ ابھی آج ہم فیز ون کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہیں گے جو کہ روات سے شروع ہو رہا تھا ریڈیو پاکستان سے شروع ہو کر کے موٹر وے تک کا جانا ہے اس فیز کے اندر تقریباً آپ کے پاس تین انٹرچینج آ رہے ہیں جو پہلا انٹرچینج ہے وہ چھنی سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ ریڈیو پاکستان جی ٹی روڈ سے سٹارٹ ہو گا سیکنڈ انٹرچینج جو ہے وہ بسال جو ہے ایک منٹ روک اس کو سیکنڈ انٹرچینج جو ہے وہ چک بیلی کے اوپر آ رہا ہے جو کہ بسالی کے مقام پر بننا جا رہا ہے اس کے بعد تیسرا انٹرچینج جو ہے وہ اڈیالا کے مقام پر ہو گا جو کہ بیریہ ٹاؤن اور باقی کے لوگ جو ہے وہ اس کو یوز کریں گے جانے کے لیے اور آگے اس کے بعد جو انٹرچینج ہوگا وہ ہوگا موٹر وے کے اوپر تو جو فیز ون کا جو پیج ہے یہ انشاءاللہ جلد از جلد شروع بھی ہوگا اور جلد از جلد کمپلیٹ بھی ہوگا کیونکہ اس پیج کے اندر جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ ایشیوز ہیں بہت کم اس میں پرابلمز ہیں جس کے بعد راول پنڈی کا رابطہ موٹر وے کے ساتھ جو ہے اس بیلڈ کا جو رواد کے لیے کی جو بیلڈ ہے اس کا رابطہ ڈریکٹ سگنل فری موٹر وے کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ ایک رنگ روڈ کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے یہ اوورال تقریبا 65 کلومیٹر کی یہ رنگ روڈ جس میں جو ہے وہ 110 میٹر کی یہ ویٹھ ہوگی اس کی اور امید یہی ہے کہ آنے والے دسمبر کے اندر اس کی پراپر انیگرویشن ہوگی اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا اور یہی وقت ہے اس سراؤنڈنگ ایریاز میں انویسمنٹ کرنے کا اب بھی آپ جو چیز آپ خریدیں گے یہ چیز آپ کو بہت زیادہ پرافٹ دے گی ایس کمپیر ٹو رنگ روڈ پہ کام شروع ہونے کے بعد کیونکہ تب تک جو ہے وہ اس کی پرائسز بڑھ چکی ہوں گی رنگ روڈ کے حوالے سے مزید ویڈیوز بھی میں ہمیں بناؤں گا اور اس فیز کے اوپر جو پروجیکٹس اچھے پروجیکٹس جو آ رہے ہیں جن سے ہم اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ پروجیکٹس بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آنے والی بھی ہماری ویڈیوز آپ دیکھیں انشاءاللہ اچھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں گے تو ناظرین لائن مارکیٹنگ کے نیٹ ورک سے میں آپ کے ساتھ مخاطب تھا اس لائن مارکیٹنگ کا افیشل پیج آپ یوٹیوب پہ سبکرائب کر لیں اور ہمارے آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آگے شیئر کیا کریں تاکہ اچھی انفرمیٹیوز لوگوں تک پہنچ سکیں اور لوگ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں لائن مارکیٹنگ اوورال کراچی کے اندر ہمارا آفیس ہے کوئٹا کے اندر ہمارا آفیس ہے اسلامباد کے اندر ہمارا آفیس ہے آپ کسی بھی شہر سے بہ آسانی ہماری سروسز حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے پریجیکٹ میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں